السلام علیکم ویوز کے حال چالہ ٹھیک ہے آپ لوگ سب لوگ خیخریہ سے ہوں گے میں ہوں عباد علی خان اور عباد علی خان ملاک کے ساتھ آج اپنے ویوز کے لیے ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوں آج میں ایک ایسے مقام پہ آیا ہوں جہاں دو سو سال پرانا جندر ہے جب آج کل تو ایڈوانس ہو رہا چکا ہے ملز بن گئی ہیں اچھا اس کے علاوہ مختلف لوگ آٹے کی چکیز بغیرہ لگا رہے ہیں مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں آٹا پیسائی کر رہے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے آیا ہوں آج جو کہ دو سو سال پرانی جگہ ہے اور اس کو اپنی زبان میں جندر کہتے ہیں اور جندر اسے جندر کیوں بولا جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح یہاں سے یہ پانی جو ہے یہ پانی انہوں نے دور سے لگایا ہوئے اور پانی جا کے آگے سے انہوں نے پکھا لگایا ہوئے پکھے کے اوپر گرتا ہے بہت زبردست انہوں نے نظام کیا ہوئے ہیں بہت پرانے نظام لوگ ابھی بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور کس طرح یہ پانی جا کے اس کے اوپر لگتا ہے اور یہ آگے سے جو اس کا پکھا لگا ہوئے پکھا وہ چلتا ہے اور وہاں سے یہ جندر گھومتا ہے اور یہ آٹا یہاں سے پسائی کرتے ہیں لوگ اور چلیں میں ابھی آپ کو اس جندر کا ویو دکھاتا ہوں اور ابھی آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ دکھاتا ہوں کہ پانی کس طرح سے یہ انہوں نے پانی لگایا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ جو سم نے یہ جو پانی آ رہا ہے یہ بلکل اس جو دھوڑ ہے اس دھوڑ سے بلکل اس کے ساتھ لگایا ہوئے اور سم نے یہ پانی جا رہا ہے سیدھا اور وہاں یہ آگے جندر بنے ہوئے ہیں جس پہ یہ پانی جا کے لگتا ہے اور وہاں پہ ایک پکھا لگا ہوئے پکھا جو آگے سے گھومتا ہے اس کے لیے جندر لگا ہوئے اور وہاں سے یہ آٹا پیستا ہے تو میں ابھی آپ کو اس پوری مکمل ویڈیو میں بتاؤں گا آگے جا کے بھی کہ یہ کس طرح پانی آگے جاتا ہے اور وہاں پہ نیچے جا کے لگتا ہے اور یہ آٹا پسائی ہوتی ہے دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ جہاں سے جا رہا ہے سارا اور اس پانی اس پانی کا جو بیک اپ ہے یہ پانی جو آ رہا ہے یہ انہوں نے دوڑ کے ساتھ ایک پل باندھے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں اور سمجھ سے یہ پانی آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت نظام ہے پانی کا اور جہاں جہاں تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ابھی میں آپ کو اس پانی کا ابھی دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح یہ پانی یہاں سے جا رہا ہے اور کس طرح جا کہ یہ جندر بھی لگے گا وہ وہاں سے یہ آٹا پیسائیں گے چلیں یہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گا بہت تھنڈا پانی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے پانی آ رہا ہے اور اس طرح انہوں نے ایک پانی کے آگے ایک چپو سے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی کو بند کیا ہوتا ہے بند کرنے کے لیے جب جندر بند ہو جاتے ہیں اور جب یہ جندر کھلتے ہیں تو یہ آگے سے چپو کو اٹھا دی جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ نیچے پانی جا رہا ہے اور یہ پانی یہاں سے نکلے گا اور یہ پانی سیدھا اندر جائے گا جندر میں اور وہاں پہ آگے سے یہ کہ انہوں نے پکھا لگایا ہوئے ہیں یہ پانی جا رہا ہے اس پکھے کے اوپر لگتا ہے اور پکھا وہاں سے گھومتا ہے اور ساتھ ہی وہ جندر جو ہے اوپر وہ گھومنے لگ پڑتا ہے اور نیچے سے وہاں آٹا پیستا ہے تو ابھی ہم آپ کو اندر کی مکمل ویڈیو دکھائیں گے آپ نے ویڈیوز کو انٹ تک دیکھنا ہے یہ دوسرا جندر ہے یہ دیکھیں دوسرا اس کو آٹھ جندر بھی بولتے ہیں یہاں پہ آٹھ جندر ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردہ سویو ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پانی اندر جا رہا ہے ابھی آپ کو اندر کی مکمل ویڈیو دکھائیں گے یہ بلکل یہ آٹھ جندر ہیں دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کمرے نمائد کے اندر آٹھ کمرے بنے ہوئے ہیں اور لدہ لدہ جندر لگے ہوئے ہیں یہ آٹھ جندر ہیں اور یہ اس کے یہ دیکھیں اب انہوں نے یہ چپو جو ہے بند کیا ہو گیا ابھی یہ پانی کو سٹور کر رہے ہیں صحیح ہے پھر ایک دفت پر یہ دوبارہ کھولیں گے یہ چپو کو اٹھائیں گے تو یہ دوبارہ اس کے ساتھ یہ پانی دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے ابھی جندر بند ہوا ہوگا ہے جب یہ اٹھا دیں گے تو یہ کھل جائے گا اور وہاں سے یہ مکمل پانی آگے جب جا کہ پنکھے کے اوپر لگے گا اور وہاں سے یہ آٹا پیسے گا ابھی میں آپ کو اندر کی مکمل ویڈیو دکھاؤں گا اور ابھی میں اس جندر کے بالکل اندر پہنچ آیا ہوں اور آپ کو اس جندر کا اندر کا بیو بھی آپ کو دکھا دوں یہ سامنے ہمارے بھائی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ پانی آتا ہے اور نیچے آگے اس کوپی کے اوپر لگتا ہے اور یہ پانکھا پھرتا ہے اور اوپر جندر گھونتا ہے اور نیچے سے آٹا پیسے گا اس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کلی پھاؤنی اس کے اوپر پانکھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور پکھے کے اوپر یہ پتھر ہے یہ پتھر لگتا ہے اور یہ پتھر اس کے اوپر جب فیکس ہوگا تو پانی نیچے آگے اس پانکھے کے اوپر لگے گا اس طرح سے پھر آٹا بنایا اور سیڈا پانی گوں سے پانےiem ہوں پور پانے کا کہ Uپر پ離تا ہے سیڈا چاہے زمان پر لگ سیڈا کنắm بعد وہ خواienia کرتے آپ انہیں ہوں missing اس طرح سے پانے پانیاں اب مانے وہ پانڈیز ساً گل میں ہیں یہ پانڈیں ساً گلی پہل دیئے جو میں پانڈیں سا فیل کرتے ہیں για رمائن اور اس کے پانڈیں بخوافید شیئی ہے ایک مانک نہیں انہیں اس سے کیونکتاabouts اللہ پاک و graduating آitte اس نے کہا کیا جائنہوں نے کہا انہوں نے بتایا ہے دوسرا جندر ساتھ خالی تھا انہوں نے بتایا ہے کس طرح یہ پانی پیشے سے آتا ہے اور آگ اس خپیگوں پر لگتا ہے اور یہ پکھا گھومتا ہے اور اس کے پر یہ جندر گھوم رہا ہے یہ سب اللہ کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے اور جہاں سے یہ لوگ آٹا پیستے ہیں اور گھروں کے لے کے جاتے ہیں اس کا آٹا بہت نزیز ہوتا ہے کیونکہ میں نے خود بھی اس کی ایک دودہ فرمائی روٹی کھائی ہے اور یہ بہت ہی زبردہ سے یہ سب اللہ کا نظام ہے یہ اس کے اوپر ایک روٹ سا لگا ہوا ہے اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں ہمارے پاس دوسرا جندر آگیا ہے جی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ اس کو آٹ جندر کہتے ہیں اور اب یہ بھائی ہمارے دوسری سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں مکہی کا آٹا پیس رہے ہیں اور یہاں سے یہ مکہی کا آٹا دیار کر رہے ہیں بھائی گال سونا یہ رکتا بھی ہے وے اسا روکنا چاو سا رہے ہیں بھائی گال دوسرز فٹ sellers خسٹ کو پانے سکو بھائی گالỏ سابتایاں بھائی جو ڈیڈ sabia بھائی گال 만ہ دیکھیں اس کا ایک اور جندر بھی یہ سامنے بنا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ جن لوگوں کا آٹا پیس جاتا ہے وہ یہاں پہ الان درافت دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ جندر چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھائی دونوں نے چھوڑا سا ہوتل ہی بنایا ہو گا اپنے چاہے بغیرہ کے لیے اور یہ دیکھیں پانی کا پاؤ چیک کریں پانی کس طرح سپیٹ کے ساتھ ہا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو جو چکی جو ہے جتنی چکی بھی چل رہی ہیں ان کا یہ پانی جو پانی جو استعمال ہو جاتا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ اپنے لوگ گدے وغیرہ یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ساتھ کیونکہ وہ پرانے بلکل پرانے وقتوں والی ساری رسم رباد چل رہی ہیں کہ گاڑیاں جب نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس لوگ کس طرح پیدر سفر کرتے تھے اور ان گدوں پہ لات کے لے کے جاتے تھے تو ابھی تو اڈوانس دور آگیا ہے ابھی تو موٹر سائیکل گاڑی ہیں جتنے بھی یہ لوگ ابھی وہ استعمال کرتے ہیں اور اس پر لات کے لے کے جاتے ہیں لیکن کئی ایسے غریب لوگ جو ابھی بھی ہیں جو اس کے ساتھ ابھی بھی اس کے اوپر لات کے لے کے جاتے ہیں اور آٹا وغیرہ ابھی یہ دیکھیں یہ بلکل جندر کا جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے مطلب جو قابل استعمال نہیں ہوتا تو وہ یہ اس کا بلکل انہیں اپوزیٹ سائیڈ میں ایک ایسا نظام کے ہوئے کہ پانی یہاں سے باہر گرتا ہے اور یہ پانی تاکہ وہ ان کے آگے نقصان نہ پہچان سکے جندر کو تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت نظام ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے ساتھ چھوٹی سی خوبصورت سی ایک مسجد ہی بنائی ہوئی ہے دیکھیں مسجد تو اللہ کا گھر ہے جتنا عباد رکھیں گے اتنا اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عظیم بھی دے گا اور جو لوگ اللہ کے گھر کو عباد کرتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی عباد رکھتے اور آخرت میں بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے اس کا چھوٹا سا گیڑ بھی ہے لگا ہوا ہے اور یہ بلکل یہ مسلح جہانماز وغیرہ پڑے ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی بلکل بہت خوبصورت جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹاپ پہ ہے یہ اس کے ساتھ یہ مسجد ہے چھوٹی سی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ پانی جو ہے نا جو پانی یود ہو جاتا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہے یہ جندر کے نیچے جو نظام لگا ہوئے سارا یہاں سے دیکھیں یہ پانی نیچے آتا ہے آکے اور یہ بلکل انہوں نے اس پانی کو بھی ضائع نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ پانی جتنا بھی یہ جا رہا ہے جہاں سے جا کے وہاں سے آگے سے لوگوں نے سبزیاں وغیرہ ہوئی ہوئی ہیں اور سبزیوں کو لوگوں نے لگایا ہوئی ہے یہ پانی جو بہت مدر پانی جو بلکل زیادہ ہو جاتا ہے سبزیوں کے استعمال سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ پل کے نیچے سے دوڑ گزرتی ہے تو ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم آپ کو پوری اس دوڑ کا ویو بھی دکھاتے لیکن شاید امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس طرح جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اس کو سبسکرائب لائک اور فالو ضرور کی جئے گا یہ جنڈر کے ساتھ ساتھ بہت خوبصوری ویو آ رہا ہے بلکل یہ کس طرح لوگوں نے اپنے گندم مگرہ لگائی ہوئی ہے اور یہ اپنے لوگ کھیتی باری کرتے ہیں یہ سامنے بلکل جنڈر کے پاس ہی ہے یہ جگہ